اِذَا قُدْ يَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُو فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُو اِذَا قُدْ يَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُو فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُو وَبْتَغُو مِنْ صَبْلِ اللَّهِ وَذِكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُحْلِهُونَ وَإِذَا رَأَوْوا تِجَارَةً اَوْ لَحْوَلٍ فَادُّوا إِلَيْهَا فَادُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا بِسْلَى اللَّهِ قُلْ مَنْ دَ اللَّهِمْ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اَتْتِجَارَةً وَاللّٰهُ خَيْرٌ رَادِقِينَ اِشَاءَ اللّٰهِ اِشَاءَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ مِشَاءَ اللَّهِ مِشَاءَ اللَّهِ یہ شخص اللہ رب العزت کے کلام کو دل سے پڑھتا ہے کسی ساؤنڈ سسٹم اور فلٹر کے بغیر اس کی آواز اس قدر خوبصورت اور اس کا انداز اتنا پرکشش ہے کہ اسے سننے والے اسے سنتے ہی رہ جاتے ہیں بڑے بڑے قرآن کرام بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں باقیاتاً اس کی تلاوت کلام مجید ایک موجزے کی طرح ہے جو دلوں کو مسخر کرتی جاتی ہے سننے والے اسے سنتے رہ جاتے ہیں سننے والوں کا دل خشیتِ الٰہی سے کامنے لگتا ہے اور انہیں ایمان کے کیفیات بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں آپ کو اس تلاوت کلام مجید کو سن کر کیا محسوس ہوا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا